بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بریک سے پہلے واقعہ عرض کر رہا تھا کہ جس کے اندر استاذ نے جو لوگ تھے ان کو بتلایا تھا کہ تم اس طالب علم کی ینگ شرح حافظ کی آپ خدمت کریں گے اور حافظ کو بتلایا تھا کہ تم اپنے کام پورے انداز کے اندر خود کرنا بلکہ لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرنا تو اس کی وجہ سے اتنا پیار آپس کے اندر ہو گیا کہ ہر ایک کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کی خدمت کروں میں اس کی خدمت کروں دوسری طرف وہ سوچ رہے تھے کہ میں کوئی نہ کوئی کام اپنی طرف سے ان کیلئے کرتوں اپنا کوئی کام ان سے نہ کروا ہوں تو یہاں تک کیفر جس وقت رمضان المبارک ختم ہوا عید کے بعد وہ جب حافظ واپس جانے لگا تو اس وقت ان محلے والوں نے آپس کے اندر یہ کہا کہ آج تک ہم نے اتنا اخلاقی اتنا اچھا آدمی اپنی زندگی کے اندر ہم نے دیکھا نہیں ہے اور اس بچے کو اس ینگسٹر کو وہ جو حافظ تھا اس کو اتنا محبت اتنی محبت ہو گئے کہ حالانکہ میں ان سے خدمت کی مجھے توقع نہیں تھی لیکن اس کی باوجود یہ میرے کپڑے دھونے کیلئے تیار تھے میرے گھر کی کمرے کی صفائی کیلئے تیاری تھی میرے کھانا گرم کرنے کیلئے تیار تھے تمام کے تمام حالانکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا مجھے ان سے توقع نہیں تھی تو اسی طرح انسان جب کسی سے کوئی چیز کی توقع نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ میں اس کی پوری خدمت کرلوں اور دوسرا آدمی یہی چاہتا ہے تو اللہ رب العزت آپ اس کے اندر پیار محبت اور زیادہ مضبوط کر لیتے ہیں اور اسلام نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہے ایسے کرتے ہیں کچھ کالرز آئے ہوئے ہیں کافی دیر سے وہ انتظار کر رہے ہیں بھی جتنے بھی سامعین ناظرین ہیں اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو یہ موس ویلکم آپ آن دیئر آ کر کال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مرتضی بھی برکت کے لیے کوئی وصیفہ پوچھنا ہے اور ایک صورت نو پڑھنے کی اجازت لینی ہے برکت کس انداز کے اندر کیا ہوا ہے مطلب ہے کہ رزق میں پیسے میں برکت آئے کہ آپ پڑھنے سے برکت آئے ٹھیک انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں سنتے رہیں اور انشاءاللہ میں ضرور اس کی اوپر عرض کروں گا برکت کے لیے تو انسان اپنے جتنے بھی روزمرہ کے آمال ہیں دین کے وہ انسان کرتے رہے تو اللہ رب العزت تمہارے ہر کام کے اندر برکت دیتے ہیں اب آپ دیکھتے رہیں آپ اپنی نمازیں جو ہیں وہ صحیح انداز کے اندر پورے وقت کے اندر پڑھتے رہیں اللہ رب العزت آپ کے ہر لحاظ سے آپ کی جان مال اولاد کے اندر برکتیں ہی برکتیں دیں گے حدیث میں آتا ہے اور اس کے اب دلیل دے رہا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی پانچوں نمازیں اپنے وقت کی اوپر اور اس کے آداب کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت باقی جو فضائل ہیں وہ تو دیں گے ہی دیں گے اس کی اوپر جو ثواب دیں گے لیکن پانچ بڑے انعامات دیں گے پانچ بڑے بڑے انعامات کہ جس کے لیے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کاش مجھے یہ چیز مل جائے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت آپ کو نصیب کریں گے وہ دنیا میں رزق کی تنگیے کو دور کر دیں گے رزق کی تنگیے کو اللہ رب العزت دور کر دیتے ہیں اور جب رزق کی تنگی دور ہو گئے مطلب اللہ رب العزت آپ کے مال کے اندر آپ کے رزق کے اندر آپ کے ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت برکت ڈالتے ہیں کیونکہ آج کل اگر آپ دیکھو تو تقریبا ہر شخص وہ یا تو رزق کی وجہ سے پریشان ہے یا ریسپیکٹ کی وجہ سے یا عزت کی وجہ سے پریشان ہے کہ دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے انسان دوسرے کے سامنے کام جب کرتا ہے تو وہ اس لیے کہ مجھے اس کے بعد تنخواہ ملے گی تنخواہ سے میں اپنا اور گھرانے کو چلاوں گا یا یہ کہ تنخواہ ملے گی اور اس کی وجہ سے میں اپنا گھر باہر گاڑی اپنے کپڑے وغیرہ اور زیادہ بڑھاتا رہوں گا اور اس کی وجہ سے میری عزت بڑھتی جائے گی عزت کے اندر کسی قسم کا کوئی داغ نہ لگنا چاہیے چاہے وہ میرے خرچے کی وجہ سے ہو چاہے لوگوں کے میرے ساتھ برتاؤ کی وجہ سے ہو بیٹا جو ہے وہ بدتمیزی کرتے تو انسان سمجھتا ہے کہ اس نے میری بدتمیزی اس کے بدتمیزی کی وجہ سے میری بے عزتی کی ہے تو اس لیے بیٹی اگر وہ بدتمیزی کرتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ اس نے میری عزت کی اوپر اس طرح داغ ڈالا ہے اگر باہر کا آدمی کوئی اس طرح کام کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس نے میری بے عزتی کی ہے تو اس لیے عزت کی وجہ سے اور رزق کی وجہ سے انسان پریشان ہے اور نماز جو شخص پرانچوں نمازیں اپنے وقت کی اوپر پڑھتا ہے تو فرمایے سب سے پہلی نعمت جو اللہ رب العزت اس کو نصیب کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کی رزق کی جو تنگی ہے اپنی زندگی کے اندر اس سے دور کر دیں گے رزق کی تنگی کو اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کہ برکت کے طور پر تو قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اور قرآن کریم میں سے صبح کی نماز کے بعد اسپیشلی سورت یاسین کی تلاوت کیجئے اس کی وجہ دلیل اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قرآ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجوہو جو شخص سورت یاسین کی تلاوت کرتا ہے دن کے شروع میں اللہ رب العزت دن کے اہم اہم کام اس کے لئے مکمل کر دیتے ہیں پورا کر دیتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العزت اس کے اہم اہم جو کام ہے اس کے ذمہ داری لے لیتے ہیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ہمیں اس انداز کے اندر بتلا رہے ہیں کتنے مشفق انسانیت کی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اپنے دن کے اہم اہم کاموں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مکمل ہو جائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اہم اہم کام کی ذمہ داری اللہ رب العزت لے لے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دن کے شروع میں صورت یاسین کی تلاوت کریں تو قرآن کریم کی بھی تلاوت کرتے رہیں اپنی نمازیں ٹائم پر پڑھتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صبح کے وقت صورت یاسین کی تلاوت کرتے رہیں علماء اور بھی اذکار بتلاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ تین کام منیمم آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی رزق کے اندر آپ کی گھرانے کے اندر ضرور برکتی ہوگی ایسے کرتے ہیں باقی کولوں کی طرف جاتے ہیں اور باقی آپ نے جو صورت نوح کے بارے چلو ایسے کرتے ہیں کولوں کے بعد اس کا جواب دے دیتے ہیں اگلی کول کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا صاحب آپ خیاریت ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مولانا صاحب میرے دو کسٹن ہیں پلیز جی ایک پہلا کسٹن یہ ہے کہ میری بھانی ہے اور وہ چھوٹی بچی ہے دھائی سال کی ہے دو سال کی تقریبا ٹھیک وہ باتیں نہیں کرتی اس کی ابھی بہت زیادہ پریشان ہے ٹھیک دوسرا کسٹن یہ ہے کہ آپ میرے بیٹی کی شادی ہونے والی ہیں تو آپ مہربانی کر کے کچھ وظیفہ بجائیں ٹھیک آپ سنتے رہیں دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ ضرور اس کی اوپر کچھ بات چیت کر رہے ہیں ایسے کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے کرتے ہیں ان کی کال جو ہے وہ ڈراب ہو گئی ہے آپ نے یہ پوچھا کہ سورت نوح پڑھنے کی اجازت دیجئے بھئی ہر آدمی کو قرآن کریم کے جو بھی سورت پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اجازت دے دی ہے بلکہ ہمیں صرف اجازت ہی نہیں دی ترغیب دی ہے کہ آپ ان سورتوں کو ان آیات کو قرآن کریم کی ان حروف کو آپ بار بار پڑھتے رہو یہ بعض علماء نے اپنا یہ دب دبا دکھانے کے لیے کہ بھئی اس زمانے کے اندر پہلے زمانے میں دیہاتوں کے اندر یعنی اتنا زیادہ علم وافر نہیں تھا اور جو عالم ہوتے ہیں یا حافظ ہوتے ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان کو بتلاتے کہ دیکھو اگر آپ کو یہ پڑھنا ہے نا تو مجھ سے اجازت لینی ہوگی فلا شخص کو میں نے فلا صورت پڑھنے کی اجازت دی ہے اب لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ اگر ہمیں کوئی قرآن کریم کی صورت پڑھنی ہو یا اس حدیث سے جو دم آیا ہوا ہے یا حدیث سے کوئی دعا آئی ہوئی ہے اگر اس کی تلاوت کرنی ہو اس کو پڑھنا ہو یا اپنی اوپر دم پڑھنا ہو تو فلا عالم سے ہمیں اجازت کی ضرورت ہوگی تو ان کی ذہن کے اندر اس قسم کی چیزیں ڈال دی تھی حالانکہ شریعت میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ اس کو سائیکولوجی میں انگلیش میں کہتی ہیں کنٹرولنگ میکنزم ایک طریقے سے لوگوں کے ذہن کے اندر اپنی عزت اور اپنی بڑھائی اور اپنا دب دبا روب ڈالنا تھا کیونکہ اور کوئی جو علماء تھے یا مولوی حضرات تھے یا جو عفاظ تھے اور کوئی طریقہ تو تھا نہیں ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کا اور اپنے ماتحتی کے اندر رکھنے کا تو ایک یہ طریقہ تھا اور بھی بہت سارے یہ حربے اور ٹرکس وغیرہ استعمال کرتے تھے تو یہ تھا کہ بھائی آپ کو اگر یہ صورت پڑھنی ہے تو آپ کو مجھ سے اجازت لینی ہوگی یا کسی کو کہہ دیا یا درس کے اندر یا خطبے کے اندر یا بیان کے اندر کہتے تھے کہ بھائی میں نے فلان شخص کو اس صورت کے پڑھنے کا یا صورت نوح کے یا صورت بقرہ پڑھنے کی اجازت دی ہے اور چونکہ میں نے اجازت دی ہے اب اس صورت کا اثر اس کی اوپر ہو گیا اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے فلان جو حدیث کے اندر دعا آئی ہوئی ہے اس دعا کی میں نے اس کو اجازت دی ہے اور میری اجازت کے بعد اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو اب باقی جتنی بھی سننے والے ہوتے تو وہ یہ سمجھتے کہ بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا سے یا مفتی صاحب سے یا حافظ صاحب سے یہ اجازت لینی پڑتی ہے تو اگلی مرتبہ آ کر کہتے کہ آپ ہمیں بھی اجازت دے دو تو سوچتے تھوڑا اجازت چلو آپ کو میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ بھی پڑھ لو لیکن صرف تین دن کی اجازت ہے تو وہ تین دن بیچارے پڑھتے پھر تین دن کے پاس ان کے پاس آتے پھر وہ تین دن کے پڑھنے کی اجازت دیتے تو اس طریقے سے وہ اپنا محتاج ان کو رکھتے کہ وہ بار بار ان کے پاس آئیں تعلق رہے آج ہی ان کے پاس کرنی پڑے وغیرہ وغیرہ بھائی یہ تمام کے تمام اس طرح کی بات صحیح نہیں ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سپور کائنات کو اجازت دے دی ہے قرآن کریم پڑھنے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے تمہیں پڑھنے کی بلکہ خود اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو پڑھتے رہو اور جو بھی حصہ پڑھنا چاہتے آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس لیے بلکل صورت نوح اگر آپ پڑھنا چاہتے بار بار پڑھتے رہے صورت یاسین پڑھنا چاہے بار بار پڑھتے رہے جو بھی صورت جو بھی آیت آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دوسرا سوال جو کیا تھا اگلے جو سائل ہیں انہیں نے کہا کہ آپ کی جو بھانجی ہے یا بتیجی ہے وہ دو تین سال کی ہو گئی ہے اور ابھی تک باتیں نہیں کرتی تو ایسے کرتے ہیں آپ کو اتنی بات عرض کرتے جاؤں کہ سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کریں کیونکہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو سپیشلسٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں کیونکہ سپیش اور لانگویج تیرپیسٹس وہ ان ایکسپیرینس انسکلڈ ان پروفیشنل کائنڈ اف پیپل ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو زبان کے اندر ڈیلے ہو جائے کس انداز میں ڈیلے ان کا یہ سپیشلسم ہے تو اس لیے سب سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ڈاکٹرز کے ساتھ اور اگر بچی جب تھوڑی سی بڑی ہو جائے سکول کے عمر کی جب ہو جائے تو آپ سکول والوں کے ساتھ بھی اس کا رابطہ قائم کریں لیکن چونکہ آپ نے کہا صرف تین سال کی ہے ابھی کوئی نرسریز کے اندر تین سال کے بچے داخل کرتے ہیں بعض لوگ اس عمر کے اندر نہیں کرتے تو اس لیے اگر وہ نرسری کے اندر آپ نے داخل کر دی ہے تین سال کے عمر کی تو آپ ان کے جو تیچرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کرو تاکہ وہ ان پروفیشنلز کو بلا لیں ورنہ آپ اپنے جی پی ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ قائم کر کے ان سے ہمارا رابطہ قائم کرواؤ اور اس کو ڈائیگنوز کرواؤ تو ایک تو دوائی کے لحاظ سے اور دوسرا دعا کے لحاظ سے اس کا یہ ہے کہ چونکہ وہ بات تو نہیں کر سکتی آپ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی جو آیتیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تلاوت کی تھی کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو زبان کے اندر لکنت تھی بچمن کے اندر آگ جو موں کے اندر ڈال دی تھی اور اس کی وجہ سے زبان کے اندر لکنت آ گئی تھی تو جب اللہ رب العزت نے نبوت نصیب کی تو اس وقت یہ دعا کی تھی کہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی کہ یا اللہ میری زبان کے اندر جو گرہ ہے جو لکنت ہے یا اللہ اس کو تو دور کر دے یہ سورت تاہا کی آیتیں ہیں سولویں سپارے کے اندر دسویں گیارویں رکو کی اوپر گیارویں رکو کی شروع کے اندر یہ آیتیں آپ کو ملے گی تو یہ آیتیں آپ پانے کی اوپر دم کر کے سات دفعہ اور اس کو صبح اور شام یہ پلاتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر کے فیصلے فرمائیں گے لیکن وہ بات جو میں نے آپ کو پروفیشنلز کی کہی تھی وہ بات بھی بہت ضروری ہے اور باقی آپ نے کہا کہ شادی کے بارے میں تو آپ والدین ہیں آپ کی دعائیں جو ہیں اپنی اولاد کیلئے ضرور قبول ہوتی ہیں ایسپیشلی اگر وہ ایسپیشلی اگر وہ درد دل سے ہوں اور دل کی گہرائی سے ہوں اور خاصتاً اگر آپ تحجد کے وقت تحجد کیلئے اٹھیں کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کا بہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کی آئندہ کی جو زندگی ہے وہ بہترین ہو اب تک تو آپ کے ساتھ تھے اب جب شادی کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اور میاں بیوی ان کی اپنی زندگی ہوگی تو اس زندگی کی اوپر رخصت کرنے کیلئے آپ کیلئے کم از کم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ تحجد کے اندر اٹھ کر ان کی دعا کریں کہ یا اللہ ان کو پیار محبت الفت نصیب فرما ان کی زندگی کے اندر سکون اور اتمنان نصیب فرما اور یا اللہ ان دونوں کو دین کی اوپر استقامت نصیب فرما یہ دعا میں عرص جو کر رہا ہوں اگر آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو یا اللہ ان کو آپس کے اندر پیار محبت الفت نصیب فرما ان کو آپس یا اللہ سکون اور اتمنان نصیب فرما کیوں کہ پریشان ہونا بہت پری بات ہے بہت بری بات ہے اور پھر تیسری بات یا اللہ ان کو دین کی اوپر استقامت نصیب فرما اور ہر دن اور زیادہ دین کا علم اور دین کا عمل ان کو نصیب فرما تو یہ دعائیں آپ ان کے لیے تحجد کے طور پر کر سکتے ہیں باقی ایک سوال تھا پچھلے چند دنوں سے باقی رہ گیا تھا عدد کے بارے میں اور میرے ذہن کے اندر تھا کہ اس کی اوپر تھوڑی سی تفصیل سے عرض کروں گا لیکن ایسا رکھتا ہے کچھ کولز آئی ہوئے ہیں ان کولز کی طرف جاتے ہیں اور پھر باقی کوشش کریں گے اس سوال کی اوپر کوئی چھوڑی سی روشنی ڈالیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو میرے پیارے محسن مولانا جناب امام فضلداد صاحب آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھے ہے آپ ابھی آگئے ابھی ہی آپ کو یاد کیا تھا میں نے جی بہت بہت شکریہ یہ پیار ہے آپ کا اور میں صرف اس لیے فون کیا تھا میں نے کہ جو آپ نے ابھی سوال کیا نا وہی بات کی کہ اجازت لینی پڑھتے ہیں یہ لوگ اجازت مانگتے ہیں یہ ہمارے جو حکم ہے قرآن کے جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں تو یہ آپ نے کہا نا کہ بہت پرانی بات ہے یہ تو کچھ سال پہلے کی بات ہے یہاں پر ٹی وی یہاں پر ٹی وی پر یہ لوگ کہتے تھے میں کوئی نام غرر نہیں لوں گا وہ لوگ کہتے ہوتے تھے کہ مجھے اجازت دے اجازت دے تو وہ بہت لوگ کے ساتھ کہتے ہوتے تھے وہ مولانا صاحب جو تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اجازت ہے ٹھیک ہے ہاں اجازت ہے چلو دی اجازت دی اجازت دی اجازت یہ آپ نے بہت اچھا کہ خاص کر کے جو خواتین ہیں میں اجازت سے بات کر رہا ہوں ان کے لئے لیکن انہیں چاہیے کہ ذرا احترام کریں وہ ان باتوں پر نہ جائیں جو آپ نے انہیں جواب دیا ہے جو آپ نے انہیں ہدایت دی ہے وہ بلکل سوفی صدی صحیح ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وہ اس پر ذرا نظر ثانی کی اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی زیغم صاحب آپ نے نوٹس کیا ہوگا آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بہت سارے جو چونکہ میں عالم تو اپنے آپ کو نہیں کہتا ہوں میں تو ایک طالب ہوں لیکن جو علماء ہمارا طبقہ ہے تو ان کی جو کمزوریہ ہیں وہ عام طور پر دوسرے علماء جو ہیں وہ بیان نہیں کرتے لیکن میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں اگر وہ اس چیزوں سے نراز ہوتے ہیں تو وہ ان کی بات ہے کیونکہ ہمارے اس پروگرام کو بہت سارے علماء بھی آپ جیسے صاحب علم لوگ بھی سنتی ہیں تو ادھر میں جو صاف صاف بات ہوتی ہے سب کو صاف صاف اور سچی سچی بات بتلا دیتا ہوں جی جی اسی میں نے وہ پہلے دن پہ پہلے دن سے ہی آپ سے کہا تھا کہ میں واقعی قدر کرتا ہوں کہ آپ کے انداز بیان کی اور جو جو باتیں آپ کرتے ہیں حقیقتاً کرتے ہیں اور یہ ٹھوس باتیں ہوتی ہیں اور واقعی آپ قابل تعریف ہیں اور اللہ آپ کو اور زیادہ علم کی روشنی عطا کرے اور لمبی عمر دے اور اچھی سے دے ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں تاکہ اسی طرح سے مجھ جیسے نہ اہل لوگ بہت کچھ سیکھنے کو ہم کو ملتا ہے آپ تو اہلِ علم ہیں جی آپ تو اہلِ علم ہیں جی آپ کیوں جرمندہ کرتے ہیں آپ مجھے بہت بڑا بتاتے ہیں نہیں میں تو کچھ بھی نہیں جناب خاک سار بس آپ کو آپ کے ساتھ بہت بیار اور لگا اور محبت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہاں جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ کیا انسان جس طرح کہتا ہے کہ بھئی جو گزر گئے ہیں فوت ہو گئے ہوئے ہیں ان کے لیے جو قرآن ختم کر کے انہیں سواب پہنچاتے ہیں کیا انسان اپنی زندگی میں اپنے بارے میں اس طرح کر سکتا ہے کہ کہیں اور قرآن خانی کروائے کہ یہ میرے لیے ہو ٹھیک انشاءاللہ بہتر اس کی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اسلام علیکم اگلی کول کی طرف جاتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی والیکم اسلام جی بھئی جن آپ کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ بہت بہت اچھے طریقے سے آپ مسائل کا بتا رہے ہیں ماشاءاللہ تو بھئی جن اس سے پہلے اٹھ کے وہ عشاء کی نماز پرسکتے ہیں ٹھیک انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں سنتے رہیں تو ضرور اس کی اور بات کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے پلیز جزاک اللہ حیرم اکی اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ اگلی کول لیتے ہیں وقت تو مختصر ہے ایسے کرتے سوری اگلی کول نہیں لے سکتے کیونکہ وقت بہت مختصر ہے وہ بھائی زیغم صاحب آپ نے بڑی پیار محبت کا انداز اختیار کیا ہے اللہ رب العزت آپ کو اور باقی جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں اور پیار کی جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ لوگوں کو جزای خیر دے میں کوئی اتنا یعنی ایک طالعہ بیلے محبت کچھ تھوڑا سا اللہ رب العزت نے تھوڑے سے دین کا مختصر سا تھوڑا سا علم دیا ہے اور باقی آپ کو اس لئے یاد کیا تھا کہ ابھی ہی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو سوال کیا تھا کئی دن پہلے عدد کے بارے میں تو میرا دل تھا کہ اس کی اوپر خوب تفصیل سے بات کروں اور ذہنی طور پر تیار بھی ہوا تھا اور ساتھیوں کو کہا بھی تھا کہ اس طرح کریں گے کہ زیادہ کالیں آج نہیں لیں گے یہ اس مسئلے کی اوپر میں تفصیل سے بات کروں گا اور ابھی ایک منٹ پہلی آپ کے فون کال سے پہلے میں نے عرض کیا تھا اس لئے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو یاد کیا ہے لیکن پھر دوبارہ کلوک کی طرف سامنے دیکھ رہا ہوں تو بہت مختصر وقت ہے تو اس کو سوالوں کو اگلی دفعہ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں نیکس سیشن کے لئے انشاءاللہ لیکن وعدہ ہے کہ اس کی اوپر چونکہ آپ نے بڑی زور دیا ہے کہ اس کی اوپر ضرور بات کریں اور واقعی حالات حاضرہ کے مطابق عدد کے مسائل کس طرح ہوتے ہیں کس طرح نہیں ہوتے کیا کرنا چاہیے علماء اس کی اوپر زیادہ تفصیل بیان نہیں کرتے حالانکہ بہت سارے لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح کریں گے اگلے سیشن کے اندر ضرور میں اس کی اوپر تفصیلاً بات چیز کروں گا تاکہ جتنے بھی سامعین ناظرین ہیں ان کو پوری تفصیل سے یہ پتہ جل جائے اور باقی آپ کے دونوں یہ جو مسائل ہیں جو آخیر میں رہ گئے ہیں ان کی اوپر بھی انشاءاللہ آئندہ کل تفصیل سے بات کریں گے ایسے کرتے ہیں وقت مختصر ہے اور دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلہ وصحابی جمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین اللہم ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غنلا للذین آمنوا ربنا انکر افر رحیم یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما اور جتنے بھی پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا اللہ سب کے پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیرے رضا مندی ہے یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الرحمن میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضلداد اور یہ ہمارا پروگرام ہر منڈی اور چوزڈی ایوننگ کو ہوتا ہے خود بھی سنتے رہیے دوسروں کو بھی سناتی رہیے اور بتلاتی رہیے اسی کے ساتھ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ